اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حافظ نومان زہیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویڈ سٹیٹ آج میں آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ کیس شئے کر رہا ہوں جیسے کہ آپ اپنی سکرین کے پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کافی زیادہ ہارڈ میٹیئر نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہ گول پتھر کی طرح آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ہم نیکس دیکھیں گے کہ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں اور جانور کے اندر کی کس وجہ سے بنتی ہیں یہ جب ہم نے جو ہے اینیویل کا پوسٹ مارٹم کیا یہ جانور جو ہے وہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی تو ہم نے اس کو پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد جو وجہ جان نہیں چاہی کہ یہ کس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے ہمیں سٹمک سے اس کے ہارڈ بال لائک سٹرکچر ملے ہیں کافی زیادہ جب ہم اس کو جب ہم نے اس کو کٹا ہے تو کٹنے سے جو ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ جو ہے یہ ہیرز کی بالز ہیں سٹمک کے اندر اکٹھے ہوتے رہے اور اسے ہارڈ بال بن گئی یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ بال کو جب کٹا گئے تو اس کے اندر آپ کو ہیرز واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ٹرائکو بیزوار اور ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اس کو کہ یہ جو ٹرائکو بیزوار ہیں یا ہیر باؤز ہیں جانور کے سٹمک میں کس طرح پیدا ہوتی ہیں اس کو فائٹو بیزوار بھی کہتے ہیں اور انٹی رولیس بھی کہتے ہیں یہ جانور کے سٹمک کے اندر جب ہیرز اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ سٹون کی طرح پتھر کی طرح بن جاتے ہیں جس کو ہم ٹرائکو بیزوار کہہ رہے ہیں تو یہ ہمیں جانور کے پوسپانڈم کرتے ہیں کرنے بلتے ہیں یا پھر ہم ایکسیڈنٹی کسی جانور کا کسی وجہ سے ہم ریڈیو گراف کرائیں اس کو ایکسری کرائیں یہ ٹرائکو بیزوار دیکھنے کو ملتے ہیں ایکسری کے اوپر ٹرائکو بیزوار جو ہیں یا ہیر بالز یہ جانور کے سٹمک کے اندر جب جانور کافی زیادہ ایکسس میں اپنے ہیر کو لگ کرتے رہتا ہے کافی عرصے تک تو اس سے جو ہے وہ ہیر اس کے سٹمک میں جاتے رہتے ہیں اور سٹمک کی مومنٹ کے وجہ سے وہ سٹمک کے اندر ہی بال بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ریک ٹیم آتا ہے وہ پروپر سٹون کی طرح بن جاتے ہیں جانور کافی زیادہ اپنے ہیر کو لگ کرتے رہتا ہے پہلی بات ہے منیجمنٹ کی کرتے ہیں تو اگر آپ ایک چھوٹی جگہ کے اوپر کافی زیادہ جانور رکھ دیں گے تو جانور کی حیبٹ ہوتی ہے وہ دوسرے کو چاٹتے رہتے ہیں تو اس سے بھی ہیر زبان بھی لگتے رہتے ہیں اور وہ سٹمک کے اندر جاتے رہیں گے تو دوسری عادت یہ ہے کہ جانور کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے عادت ہوتی ہے اگر ایک پین کے اندر آپ کافی زیادہ جانور رکھ دیں تو دوسری پین میٹس کو چاٹتے رہیں گے ان کے ہیر زیادہ ایک طرح سے بیڈ کے اندر جاتے رہیں گے تو اس سے بھی یہ ہیر زیادہ ہیں یہ ہیر بال بن سکتی ان کے سٹمک کے اندر اگر ہم ابنورمالیٹس کی بات کریں تو سکن کنڈکشنز کافی زیادہ ہیں جن کے اندر جانور کو خارش وغیرہ ہوتی ہے سکن کے اوپر اور سکن الرجیز ہوتی ہیں جس سے جانور جو ہے وہ ایزی فیل نہیں کرتا اور اپنے زبان سے جہاں اپنی سکن کو چاٹتا رہتا ہے تو سب سے پہلے اسکیبیز جو کہ مائٹس کے بیسے ہوتی ہے یہ کنڈیشن ایسی ہے جس میں جانور کے بال کافی زیادہ اترتے ہیں تو ذرا سے جو کیونکہ ایرڈیشن ہوتی ہے جانور جب بھی اپنی زبان پھیرتا ہے اپنے جسم کے اوپر ہے تو اس کے ہیرز جو ہیں اور زبان بھی لگتے ہیں اور جانور جو ہیرز ہیں وہ انگلف کرتا رہتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے پیڈکولوشیز ہے یہ لائس کی وجہ سے ہوتی ہے لائس انفیسٹیشن جب سکن پیپر ہو جائے تو اس سے جو ہے اس سے بھی اندر کوئی ریٹیشن ہوگی اور جانور اسی طرح کی طریقے سے سیم اس کے بیس کی طرح بالوں کو چاٹنے کے وجہ سے اپنے اس کے جو بال ہیں وہ سمک میں جائیں گے اس کے علاوہ ٹکس انفیسٹیشن ہے وہ ریٹیشن گاز کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر انڈو پیرسائٹس ہوں یا ہم ٹیپ ورمز اور سٹورز کی بات کریں تو جانور کے جسم میں پیٹک کھیڑے ہوگی تو اس سے بھی جانور کو اندر میریلز دیفشنسی ہوگی اور اس سے ہیرز جائیں گے اور ہیر شیڈ ہوتے رہیں گے جانور کے بال گرنے شروع ہو جائیں گے اور اس سے جو ہے اگر اپنی زبان اگر اپنے سکن کے پر پھیر رہتا ہے تو گرومنگ کے لیے تو اس کے ہیرز جو ہیں وہ اس کے زبان بھی لگتے اس سے جسم میں جا سکتے ہیں اور ہیر بول بن جائیں گے ہم اندر دیفشنسی کی بات کریں تو اس کے اندر کیلشیم فاسپورس کوپر کوبارڈ سیلینیم مانگانیز سوڈیم کو رائٹ اور زنک اور آئیرن کی کمی کی ویسے ہیرز ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں جس سے جو ہے جاندر ہیر شیڈ ہوتے ہیں اگر ہم باقی کالز کی بات کریں تو کس ویسے ہیر فال ہوتا ہے اس میں وائٹامن ا کی کمی ہے وائٹامن ڈ کمی جس ویجے سے ہو سکتا ہے وائٹامن ڈن ڈ کمی کی ویسے اس کو خولی ایسیڈ کہتے ہیں required وائٹامن ا Möglichkeit انی ایس ياننی اس کلا آبا بیوٹین کی کمی کی ویسے ہوسکتا ہے اور اگر ہم بات کریں ٹریکوamوہر حاج کا مور点 کا اس آہستے پر اگر ہم بات کریں ٹرائ کوbe survive انکیس کے سائنس کے اوپر کہ اگر کسی انیمل کے اندر یہ ہیئر بالز کی سٹون ہے تو وہ کیا کہ ہمیں سائنس شو کرائے گا جسے ہم سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہیئر بالز کا ایشو ہو سکتا ہے تو پہلے نمبر پہ ہے کہ اگر ایسا انیمل جس کو ہیئر بالز کا ایشو ہے وہ رگرگیڈیٹ کرتا ہے وہ اپنی جگالی کرتا ہے تو اس سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے سٹمک سے یہ جو ہیئر بالز ہیں یا ٹرائی کو بیزوار ہیں یہ اس کی ایسا فرقس میں آئیں اور سٹک کر جائیں ایسا فرقس میں رگنے کی میں سے اس سے چوکنگ بھی ہو سکتی ہے جسے انیمل جو ہے کھانے میں چھوڑ دے گا اور چیزوں کو انگلف نہیں کر سکے گا تو اسے کہتے ہیں چوکنگ آف ایسا فرقس اور اس کے علاوہ اگر جانور کے سٹمک کے اندر ٹرائی کو بیزوار ہیں تو اس سے ریکرنٹ ٹمپنی ہو سکتی ہے کہ جانور کافی زیادہ بار بار بلوٹ اپھارا شو کریں گے اپھارا ہو جائے گا جانور کو اپھارا ختم ہو جائے گا لیکن دوبارہ سے اس کو ٹمپنی ہو سا ہو جائے گی ایسا انیمل کے اندر بھی آپ سے سسپیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹرائی کو بیزوار کا ایشو ہے اس کے علاوہ جانور کھانے پر بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے جو فیسیز ہیں وہ بھی اس کی مانڈ بھی کام ہو سکتی ہے اور اس کے بعض ادار جو ہے وہ انٹرسٹائن کے ابسٹرکشن بھی ہو جاتی ہے انٹرسٹائن کے علاوہ یہ ابومیزم کے انتجاز جا کے بھی سٹک کر سکتے ہیں جو پائلورک سپنٹر ہے وہاں بھی سٹک کر جاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ جی ایٹ کا پیسی جدو ہو جاتا ہے اور جانور کے اندر جو ہے کافی زیادہ ابنورمیلٹی آتی ہیں اور جانور کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ریومن کی موٹیلٹی کو بھی کم کرتے ہیں اور ریومن کی موٹیلٹی اپسنٹ بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جانور کو ٹیمپنی ہو جاتا ہے اگر ہم باز کریں اس کی ٹریٹمنٹ اور پرینکشن کی تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے سٹون کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ ہیر بالز جو ہے وہ کس جگہ کے پر پریزنٹ ہے اگر ریومن کے اندر ہیں تو آپ اس کو ریومنٹی میں کر کے ریومنٹی میں کر سکتے ہیں اور اس سے جانور آپ کا جو ہے ریکبر ہو جائے گا اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کمپکیشن نہیں آئیں گی اس کے لابے اگر ایبومیزم کے اندر ہے تو آپ اس کو ایبومیزم کو جو سرجری کر سکتے ہیں اس سے آپ ریومو کر سکتے ہیں ہیر بالز کو اور اسی ساتھ اگر انٹرسٹائن کے اندر آپسٹرکشن ہو گئی ہے ہیر بالز کے وجہ سے یہ تو اس کے لابے آپ جو ہے وہ انٹرسٹائن کو کٹ کر کے انٹوینڈ انیسٹوموسز کرتے ہیں دونوں سیوروں کو جوڑ دیتے ہیں انٹرسٹائن کی تو اس سے بھی جانور ریکابر ہو جاتا ہے اس کے لابہ اگر منرلز ڈیفشن اس کے لئے انجیکٹیبل ڈینجیکچن سبлож میں منرلز اوائیبل ہیں طرح انٹرسٹر کی ہیں اور آپ کو سپلیمنٹیشن بے سکتے ہیں منرلز کی میکشر کے نام سے آپ کو عبلا ہوتے ہیں مارکٹ میں اس کے لابے آپ ملٹی وائٹی لوگن کونیاں انجیکشن لگے ملٹی وائنسٹ نے کہاں باحتos foiے کہ جانورکی فال نہ ہو اور انٹرسٹر کو آپ کو Magic فی الگ رینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈیزیز ہے نہیں ملے اس میں آپ آئی وی فیوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جانور کھانا پر نہ چھوڑ دیتا ہے تو اس لئے آپ کو اس کے لئے ڈی ہیڈریشن سے بچنے کے لئے اسے آئی وی فیوڈ لگانا پڑتا ہے اس کے علاوہ انتہالیمنٹس کے بات کریں تو یہ جن جانور کو پیڈ کے سپیڈوں کا مسئلہ ہے یہ جن جانور کے اندر جو ہے ورمز ہیں انٹرنل ورمز اس کے اندر آپ جو ہے اپر جانور کو نہیں رکھنا اور اگر ایسے جانور جو کافی سے جانور کو لگ کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ دوسرے جانور سے علاق کر دیں تاکہ جو ہے وہ ایشو نہ بنے